بی بی سی ریڈیو تھری کی خصوصی سیریز سنہرہ اسلامی دور کی ایک قسط میں برطانوی کابینہ کی پہلی مسلمان رکن بیرونز سعیدہ وارسی نے امام بخاری کی زندگی پر مختصر نظر ڈالی اس سیریز میں سن سات سو پچاس سے سن بارہ سو اٹھاون تک کا احاطہ کیا گیا ہے میں ہوں نادیا سلیمان اور بی بی سی اردو کی جانب سے اس ریڈیو نشریات کا اردو ترجمہ آپ اس پوڈکاسٹ میں سن سکیں گے ہم اس دور کے فن تعمیر، ٹپ کے شعبے میں کام، ایجادات اور فلسفی جیسے مزامین میں اہم پیشرفت کا ذکر کریں گے ہم مسلمان اپنے کمال پر ہوتے ہیں جب علم اور علمیت کو اہمیت دیتے ہیں اور ان کا سب سے برا روپ وہ ہوتا ہے جب ان میں سے اقلیت دین کی غلط تشریح کے نتیجے میں ادم برداشت اور انتہا پسندی کے راستے پر چل نکلتی ہے اسلام میں روشن خیالی اور علمیت کی روایت کی سب سے اچھی مثالیں اس کے اس سنہری دور سے ہی مل ستی ہیں جو آٹھویں صدی کے وسط سے لے کر سن بارہ سو اٹھاون تک پھیلا ہوا تھا جب بغداد پر منگولوں نے حملہ کیا اور اسے تباہ کر دیا اس دور میں اسلامی تہذیب کی سمت جنگ کی آگ میں نہیں بلکہ علم و حکمت کی لائبریریوں میں تیہ ہوئی تھی اس کا مقام یونان سے لے کر ایران جیسی قدیم تہذیبوں سے حاصل ہونے والی انسانی سمجھ بوج میں اضافہ کرنے میں تھا ان صدیوں میں عرب دنیا کو سائنس، فلسفے، ٹپ اور ایڈوکیشن کے میدان میں سینٹر فور ایکسلنس کا درجہ حاصل تھا اس دور میں نہ صرف علمیت کا آلہ میار قائم ہوا بلکہ مسلمانوں اور مختلف عقائد کے درمیان تعاون کی بھی روایت قائم ہوئی اندلس یا اسلامی ہسپانیہ میں بھی جہاں مختلف عقائد سے تعلق رکھنے والے لوگ ساتھ ساتھ رہتے تھے اسلامی روشن خیالی کے اس دور میں تعلیم کا بول بالا ہوا یہ اسلامی سنہرہ دور دین اسلام اور خاص طور پر پیغمبر اسلام حضرت محمد کی بنیاد پر قائم ہوا تھا اسلام میں مذہب اور اخلاقیات کے دو اہم ماخص قرآن اور حدیث ہیں قرآن ایک وسیع اخلاقی ڈھانچہ فراہم کرتا ہے اور احادیث مسلمانوں کو سکھاتی ہیں کہ قرآن کے اصول و زوابط پر کس طرح روزمرہ زندگی میں عمل کرنا ہے اس بات سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ احادیث اور ان کا صحیح ہونا اسلام میں کتنا اہم ہے اسلامی سنہرے دور کی جس شخصیت کے بارے میں میں آج بات کرنا چاہتی ہوں وہ غالباً اس دور کے سب سے اہم عالم ہیں محمد ابن اسمائل البخاری یا صرف امام بخاری دنیا بھر کے مسلمانوں میں ان کا مقام احادیث کے سب سے مستنت مجموعے کی تیاری کی وجہ سے ہے ان کی کتاب صحیح بخارے میں انتہائی محنت سے جمع کی گئی سات ہزار سے زیادہ احادیث درج ہے جو مسلمانوں کی روزمرہ زندگی میں رہنمائی کرتی ہیں حیران کن طور پر اپنی زندگی پیغمبر اسلام حضرت محمد کے نام پر وقف کر دینے والے اس انسان کی کہانی عرب کے سہراؤں میں شروع نہیں ہوتی جہاں پیغمبر اسلام کی زندگی گزری تھی بلکہ اس کی شروعات وستی ایشیا کے میدانوں میں ہوتی ہے یہ شاید اسلام اور پیغمبر اسلام کی سرحدوں اور نسلوں کی قید سے آزاد عالم گیریت کی شان ہے کہ عرب میں اسلام کے مقدس مقامات سے ہزاروں میل دور پیدا ہونے والے عالموں نے اسلام کی تعریف اور وضاحت کی امام بخاری نوی صدی کے آغاز میں بخارہ شہر میں پیدا ہوئے جو آج کل ازبکستان کا حصہ ہے بخارہ اور سمرکند کے جڑوہ شہر اس وقت عالمی تجارت کی مرکز شہرہ ریشم کے اہم مراکس اور علم اور تحصیب کے پھلتے پھلتے گہوارے تھے مخارہ صرف امام بخاری کی جائے پیدائش نہیں تھا بلکہ اس شہر نے اسلامی دنیا کو ابن سینہ جیسی شخصیت بھی دی جن کا ٹپ کے شعبے میں کام انقلابی حیثیت رکھتا ہے امام بخاری کا خاندان ان سے دو نسلیں پہلے ہی مسلمان ہوا تھا اور پیغمبر اسلام کی طرح ان کو بھی اپنے والد کے انتقال کے بعد ابتدائی زندگی میں آزمائشیں پیش آئیں اس زمانے کی پدرشاہی معاشرے کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے اس جس کا بظاہر کمسن امام بخاری کی شخصیت پر دیر پہ اثر ہوا اور وہ اپنی تعلیم کے ہر شعبے میں بہترین مقام حاصل کرنے کی جستجو میں لگ گئے لیکن ان کے زندگی تبدیل کرنے والا باب وہ تھا جب سولہ برس کے عمر میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ وہ حج کے لیے مکہ اور مدینہ گئے نوجوان امام بخاری کے لیے غالباً برسوں پر محیط ہزاروں مل کا یہ سفر انتہائیاتگار اور متاثر کن رہا ہوگا اس سفر نے ان کے اندر تجسوس کا ایسا دیا جلایا جو انہیں ایسی مسافتوں پر لے گیا جو سولہ برس سے زیادہ عرصے تک جاری رہی یہ سفر اس نوجوان عالم کو قہرہ کے بازاروں اور دمشق اور بغداد کے قدیم شہروں تک لے گئے یہ سفر اور ان مقامات پر جانا جہاں تقریباً ڈیڑھ سو برس پہلے پیغمبر اسلام نے تبلیغ کی تھی دنیا میں مقام کے متلاشی ایک نوجوان کے لیے دریافتوں کے سفر رہے ہوں گے امام بخاری نے اپنے لیے جو مشن تیہ کیا وہ پہاڑ جیسا تھا انہوں نے احادیث کی تصدیق کے لیے اسلامی دنیا کے دور دراست علاقوں کا سفر کیا اور کونے کونے تک گئے کہا جاتا ہے کہ امام بخاری ایک ہزار سے زیادہ علماء اور ہزاروں ایسے دیگر افراد سے ملے جن کا دعویٰ تھا کہ ان کے پاس پیغمبر اسلام کی مستند احادیث ہیں اس دوران انہیں چھ لاکھ سے زیادہ احادیث کے بارے میں معلوم ہوا جو کہ اپنے آپ میں حیرت زدہ کر دینے والی بات ہے لیکن ان کی دانشورانہ محنت اور سخت میار کی دلیل ہے کہ ان کی کتاب صحیح بخاری میں ان میں سے صرف سات ہزار دو سو پچھتر احادیث شامل کی گئیں جن کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ یہ پیغمبر اسلام کے ہی الفاظ ہیں یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے سمرقند میں امام بخاری کی آخری آرامگاہ پر جا کر ان کی مراز پر غور کرنے کا موقع ملا جس میں وہ اقدار شامل ہے جو آج ہماری موڈرن سوسائٹی کے لئے بھی خاص طور پر اہم ہے امام بخاری کو پوری طرح تسلی کرنی تھی کہ یہ پیغمبر اسلام کے ہی الفاظ ہیں یا نہیں اور پیغمبر اسلام نے واقعی وہ عمل کیا تھا جسے ان کی سنت کے طور پر بیان کیا جا رہا تھا امام بخاری باوقار اور حساس انسان تھے وہ اپنا مستقبل خود بنانے کے لئے پورے عظم تھے انہوں نے جو احادیث جمع کی ان کے ساتھ ساتھ سماجی اور معاشرتی اتفاق اور لوگوں میں اختلافات ختم کروانا بھی ان کی مراز میں شامل ہیں امام بخاری اپنی ایک اور اہم کتاب الادبل مفرد میں لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد نے اپنے صحابہ سے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسے مقام کے بارے میں بتاؤں جو نماز پڑھنے روزہ رکھنے اور خیرات دینے سے اونچا ہے اور وہ ہے دو لوگوں میں دوستی کروانا امام بخاری سے ایک سبق جو مجھے حاصل ہوا وہ حدیث ہے جس میں پڑوسیوں بزرگوں اور بچوں سے ہمدردی کا پیغام ہے انہوں نے احادیث بیان کی مثلا ایک حدیث جس میں بتایا گیا کہ اس شخص کا ایمان نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھاتا ہے جبکہ اس کا پڑوسی بھوکا ہو اور وہ مزید بتاتے ہیں کہ جو اپنے بزرگوں کا احترام نہیں کرتے اور بچوں سے ہمدردی نہیں کرتے وہ ہم میں سے نہیں اسلام کے بارے میں ایک اور غلط فہمی سنفی مساوات کے معاملے میں ہے امام بخاری کے نزدیک یہ قرآن اور پیغمبر اسلام کے پیغام کا سب سے انقلابی پہلو تھا العدب المفرد میں اس شخص کے بارے میں لکھتے ہیں جو صحت مند بچے کی پیدائش پر خدا کی تعریف کرتا ہے اور اسے اس کے لڑکا یا لڑکی ہونے سے فرق نہیں پڑتا یہ اس زمانے کی بات ہے جب لڑکی کی پیدائش کو برا سمجھا جاتا تھا لیکن ہم آج بھی سنفی مساوات کی ان تعلیمات سے سیکھ سکتے ہیں جب غلط تشریحات اور جاہلانہ رویے اور سلوک بہت سی مسلمان عورتوں کی پسماندگی کی وجہ بن رہے ہیں اور عبادت گاہوں میں بھی بہت کام ہونے والا ہے عبادت انفرادی روحانیت کے اور خدا کے ساتھ شخصی تعلق کا اظہار کا ذریعہ ہے لیکن مسلم کمیونٹی میں اور خاص طور پر مسجد میں اسے عورتوں کو نظرانداز کرتے ہوئے مردوں کے مذہبی فریضے کے طور پر دیکھا جاتا ہے مساجد میں عورتوں کی حاصری صرف مساوی سہولیات کے نہ ہونے کی وجہ سے محدود نہیں ہے بلکہ ان رویوں کی وجہ سے بھی ایسا ہے جو مذہبی امتیاز اور ایک کو دوسرے پر فوقیت دینے کی بنیاد بنتے ہیں اور یہ پیغمبر اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے جو امام بخاری نے اپنی بہت سی تصانیف میں ریکارڈ کی ہیں اپنی کتاب الادب المفرد کے آخری ابواب میں سے ایک میں وہ لکھتے ہیں کہ اپنی دشمنی کی وجہ سے کسی کو تباہ مت کر دینا اس میں وہ اسلامی تعلیمات بیان کرتے ہیں جن میں کہا گیا کہ ہمیں اپنی بدنیتی دشمنی اور غصے کی وجہ سے کسی کے خاتمے کے خواہش نہیں کرنی چاہیے اس کے حق میں وہ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر کی ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ اپنی دوستی کو پاگلپن کی اور دشمنی کو نفرت کی حد تک مت جانے دو اس پیغام کی شاید آج سب سے زیادہ ضرورت ہے سکھ گروہوں سے لے کر مسیحی مذہبی عالم سینٹ آگسٹین تک جنہوں نے چوتھی اور پانچویں صدیوں میں اچھی مسیحی زندگی کے قوائد وضع کیے تھے امام بخاری کی طرح کی لوگ دوسرے مذاہب میں بھی نظر آتے ہیں یہ لوگ حق کا وہ ذریعہ ہیں جن کے ذریعہ مختلف مذاہب کی بنیاد رکھنے والی ہستیوں کا پیغام جدید دنیا تک پہنچتا ہے جس کی آج بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی اس وقت تھی